وَلَقَدْ يَسَّوْنَاً قُوْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده من صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیم مین تلک آیات الكتاب المبین صدق اللہ العظیم سورة الشعراء کا مطالب شروع کر رہے ہیں نوٹ فرمائی کہ اسی سورة مبارکہ سے قرآن حکیم کی پانچویں منزل کا آغاز بھی ہو رہا ہے سورة الشعراء مکی صورت ہے اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی صورت ہے سائس کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی صورت سورة العراف اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورة الشعراء ہے اس سورہ مبارکہ کا مزاج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ سورة العراف اور سورہ حود کا مزاج تھا کہ رسولوں کے حالات اور واقعات کو تفسیر سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رکو نمبر دو سے لے کے رکو نمبر چار تک موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے پھر پانچوے رکو میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر ان کے بعد رکو نمبر چھے سے زمانی تردیب کے عدیبار سے رسولوں کا ذکر آئے گا یعنی نوع علیہ السلام سے رسولوں کے واقعات کا بیان شروع ہوگا توسیم مین یہ حروف مقطعات ہیں انہیں علیدہ علیدہ پڑھا جاتا ہے ان کے اصل معانی اللہ کی علم ہے تلک آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیات ہیں اب اس پہلے رکو میں کچھ نعمتوں کا بیان بھی ہے اور عذاب کی وعیدے بھی سنائی گئی ہیں تلک آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں لَعَلَّكَ بَاخْيُمْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان نہیں راتے یعنی کہ یہ التفات ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محنت فرما رہے ہیں دعوت دین کے لیے کہ یہ آپ الحلاق نہ ہو جائیں اس بات پر یہ ایمان قبول نہیں کر رہے اتنی محنت کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ شَأْنُنَذِّلَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ آیَتًا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں یہ جو موزا چاہ رہے ہم دے سکتے ہیں فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ تو اس کے آگے ان کی گردنیں پست ہو جائیں لیکن داری بات ہے کہ اللہ کو یہ جبری ایمان مطلوب نہیں ہے بلکہ اللہ نے انتہان کیلئے بھیجا اب جو چاہے وہ نشانی پر غور فکر کرے اس قرآن پر غور فکر کرے ایمان قبول کرے اور جو انکار کرے گا وہ اللہ کے آداب میں مقتلع کیا جائے گا وَمَا يَعْتِهِمِن ذِكْرِ مِنَ رَحْمَانِ مُحْدَثِمْ اور ان کے پاس رحمان کے طرح سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی اِلَّا كَانُ عَنْهُمْ عُدِدِينَ مگر وہ اسے اعراض کرنے والے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسْبِشَكْ انہوں نے جھٹلایا فَسَيَعْتِهِمْ أَمْبَاؤُ مَا كَانُ بھی يَسْتَهَذِئُونَ تو جل ان کے پاس اس کے خبریں آئیں گی جس کا وہ مداق اڑاتے تھے حقیقت واضح ہو جائے گی اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں مقتلع کیے جائیں گے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اس میں کس قدر امدہ امدہ ہر قسم کی چیزیں جوڑا جوڑا اگائی ہیں یعنی کہ نباتات میں بھی میل اور فی میل کا کانسیپٹ موجود ہے پھر اللہ ایک ہی پانی برساتا ہے زمین ایک ہی ہے لیکن پیدا ہونے والے پھل اور سبزیاں اور فصلیں ترہ ترہ کی ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی بے شک اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور امی سے اکثر ایمان نہیں لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَضِيدُ الرَّحِيمُ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غالب ہے مستلسل رحم فرمانے والا ہے یہ الفاظ جو ہیں آیت نمبر آٹھ اور نو کے یہ بار بار اس سور مبارکہ میں آئے ہیں اللہ غالب ہے چاہے تو فوراں پکڑ فرما سکتا ہے دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو ڈھیل دی محلت دیئے سنبھلنے کے لئے فوراں پکڑ نہیں فرماتا یہ اس کی رحمت ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے رکو نمبر دو میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون کے دربار میں وہ تشریف لے گئے اور وہاں پھر اپنے موزلات بھی انہوں نے دکھائے تھے وَإِذْنَا لَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِيَتِ الْقَوْمَ بَالِمِينَ اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فرعون یعنی فرعون کے قوم کے پاس عَلَا يَتَّقُون کیا وہ ڈرتے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے وَيَذِقُ صَدْرِي اور میرا دل تنگ ہوتا ہے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ اور میری زبان خوب نہیں چلتی فَأَرُسِلْ اِلَا حَارُون بس حارون علیہ السلام کی طرح پیغام بھیجتے یعنی قوتِ خطابت میں اللہ میں کچھ کمزوری محسوس کرتا ہوں تو حارون کو بھی وحی عطا فرما دے میری مدد فرما اس کے ذریعے سے وَلَهُمْ عَلَيَّ الذَّمُّن فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون اور ان کا مجھ پر ایک جرم بھی ہے بس مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں یہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورة القصص آیت نمبر پندرہ میں کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا تھا وہ تفصیل اس مقام پر بیان ہوگی اے اللہ کیونکہ ایک میرے اوپر جرم بھی ہے ایک شخص کو میں نے قتل کر دیا تھا میرا سینہ بھی کچھ تنگ ہوتا ہے تو اے اللہ تو حارون کو وحی دے دے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے یہ اندیشیں موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیے بیش کیے اللہ کے حضور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں ہم تمہاری پشپناہی پر موجود ہیں فاتیہ فرعون بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بس کہو بے شک ہم تمام جہان والوں کے رب کے رسول ہیں کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل یہاں دو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام نے رکھی ہیں فرعون کے سامنے کہ ہم رسول تمام جہان والوں کے رب کیے یہ بہت بڑی بات تھی جو پیش کی گئی ہے فرعون کے درباد میں اس سے کہ یہی فرعون در جس نے دعویٰ کیا تھا سورة النعزیات آیت 23 میں الفاظ ہیں اس سے کہا میں تمہارا سخصے بڑا رب ہوں تو ڈنگے کی چوٹ پر یہ حق بیان کیا ہے ظاہری بات اس سے برداشت تو نہیں ہو سکتا تھا دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل وہ غلام بنا گا رکھا ہوا تھا سستی مزہوری مل چکی تھی ان لوگوں کو اور خون پسینے کے کمائی ان کی یہ فرعون اور اس کے لاو لشکر کھا جائے کرتے تھے تو یہ بات بھی ان سے برداشت نہیں ہونی والی تھی تو یہ دو باتیں اس کے سامنے بیان کی فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھے بچمن اپنے درمیان پالا نہیں اور تو ہمارے درمیان رہا اپنی عمر کے کئی برس اب یہ احسان جتا رہا ہے اور اے موسیٰ تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے اب یہ گھٹائی پر آ گیا ہے فرعون اور اس سنہ کا رویہ اس نے اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ کیا تھا جبکہ میں حق کی تلاش کرنے والوں میں سے تھا ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا فَفَرَرْتُ بِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ پس جب میں تم سے ڈرہا تو میں تم سے بھاگ گیا یہاں سے چلا گیا فَوَحَبَ لِي رَبِّ حُکْمَوْ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ پس میرے رد نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا عَلَيَّنَ عَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تُو نے بنی اسرائيل کو غلام بنا لیا ہے یعنی کہ ترکی پر ترکی جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ پر احسان جاتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے میری پرورش کی اپنے محل کے اندر اور پوری قوم کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو گویا ترکی ہے بہترکی جواب دیا قَالَ فِرَعَنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فرَعَنُ نے کہا کہ تمام جہان والوں کا رب کون ہے اب وہ ڈھٹائی پر آیا اب موسیٰ علیہ السلام مسلسل ایک تقریر فرما رہے ہیں اس کے درمان میں قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ عَلَا تَسْسَمِعُونَ اس نے اپنے ارگرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے ہو مراد ہے کہ اس نے ذرا موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو ڈیویٹ کرنا چاہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے دنکے کی چھوٹ پر بات کر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ میری پوزیشن کمزور ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو جاری رکھی فرمائے کہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلِيكُمْ لَمَجْنُونَ فیرون بولا بے شک تمہارا رسول یہ تمہاری طرح بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے مجنون ہے مَعَذَا اللَّا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اِمْ کُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ اگر تم عقل سے کام دو کوئی یہ دنگے کی چوڑ پر اللہ کی توحید کو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بیان فرمائے قَالَ لَيْنِ تَخَثَ إِلَهًا غَيْرِ لَا جَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُودِينَ فیرون بولا اگر تم نے کوئی معبود بنایا میرے سوا تو میں ضرور تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا اب یہ ہوتا ہے ہر دھرموں کا اور جابروں کا روئیان دلیل کوئی ہوتی نہیں کہ دلیل کے جواب دلیل سے دیں حق سامنے آ چکا ہے لیکن دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے رہا تشدد پر ہوتا رایا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا ہر دور کے ظالم اور جابر یہی کرتے ہیں حکمانات یہی کرتے ہیں جو کہ ظالم اور جابر ہوتے ہیں اہل حق کا مقابلہ کر نہیں سکتے دلیل سے تو کہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے کہ خواہ میں تیرے پاس ایک واضح موجزہ لے کر آؤں تبی تو اس نے کہا کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو لیاؤ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصار ڈالا اچانک وہ اصدہا بن گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے چمکتا وہ ہو گیا ان دو موجزات کا ذکر کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے اب تیسا رکو شروع ہو رہا ہے جادوگروں سے مقابلہ وہ اس کا بیان ہے اور پھر جادوگر ایمان لے آئے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو وہ بولے اسے اور اس کے بھائی کو محلت دے اور شہروں میں نقیبوں کو بھیج دو پکارنے والوں کو جمع کرنے والوں کو اب کیونکہ پوزیشن ذرا کمزور ہو رہے یہ فران کی تو وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کرے بھئی کیسے ان کو روکے اب اس کے لئے مقابلے کی تیاری اور شہروں میں نقیب بھیج دے جمع کرنے والے پس جادوگر جمع کیے گئے ایک معلوم دن وقت مقررہ پر دن تیتھا وقم تیتھا اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہوگے دیکھو گے معاملے کو مقابلے کو تاکہ ہم پہلی بھی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہو یعنی اب فران اور اس کے درگاریوں کا سارا انہیں سارا اس بات پر آئے گیا کہ اگر جادوگر جیت گئے تو ہم برقرار رہ سکتے ہیں اپنی حکومت پر اور جادوگر ہار گئے تو ہم گئے گا فلما جاء السحرات قال لفرعون بس سر جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ائن لنا لعجرا انکننا نحن الغالبین کیا یقینی طور پر ہمارے لئے کوئی عجر ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں گے اس وقت تم بے شک میرے مقربین میں سے ہوگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ڈالو جو تم ڈالنے والے ہیں بس انہوں نے اپنے رسیاں اور لاتیاں ڈالی اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں یعنی کہ یہ فرعون کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے تو اس کی قسم کھائی فَعَلْقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَتَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصار ڈالا تو اچانا نگلنے لگا اس کو جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا یعنی کہ یہ ایک نظر بندی تھی جو جادوگروں نے کی تھی حقیقت میں وہ رسیاں اور لاتیاں ہی کچھ تھی دیکھنے والوں کے لئے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ صاحب بن گئی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا وہ جادو نہیں تھا وہ حق تھا اللہ کے طرح سے اس سب کو وہ کھا گیا جو انہوں نے جھوٹ پیش کیا تھا فَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ بس جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں بے اختیار سجدے میں چلے گئے اندر فطرت میں اللہ کی معرفت موجود تھی حق دیکھا حق دیکھا تو فطرت بیدار ہو گئی اللہ کی معرفت شعور کی سطح پر آگئی قبول کر لیا حق کو فَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ بولے ہم تمام جہان والوں یہ رب پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون جو رب ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ انْ آذَنَ لَكُمْ فیرون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحِرِ بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس سے تمہیں جادو سکھایا ہے فَلَسَوْفَتَعْلَمُونَ بس تم من قریب جان لوگے لَوْقَطِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَا رُجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کارڈ ڈالوں گا مخالف سمت سے وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور ضرور تم سب کو سولی دوں گا قَالُوا لَا بَيْرُ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ ہے ایمان غور فرمائیے ایک دفعہ ہم دیکھا ہے اور اب جان کی پرواہ بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے یہ بہت بہترین مثال قرآن جادوگر بہترین کام کرنے والوں میں سے لیکن اندر معرفت موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیف میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے صحیح توحید پر پھر اس کے ماباب میں جو اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی یعنی مشرق بنا دیتے ہیں تو فطرت اس میں اللہ کی معرفت موجود ہے ہم نے سورہ نور رکو نمبر پانچ میں پڑھا تھا ہاں بہار سے وحی آتی ہے حق آتا ہے تو یہ نور فطرت نور وحی مل جاتے ہیں اور ایمان مکمل ہو جاتا ہے کچھ ایسے ہی یہاں پر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو حق پیش کیا وہ اللہ کی طرف سے تھا اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے اور اب جان دینے کو تیار ہے لیکن حق چھوڑنے کو تیار نہیں قَالُ لَا غَيْر وہ بولے کوئی حرج نہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بے شکر ہم اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بے شکر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اس کے بعد چوتھے رکو کا آغاز ہو رہا ہے اس میں آل فیرون سے نجات کا ذکر ہے جو منی اسرائیل کو عطا کی گئی اور ان کو اللہ تعالی نے زمین میں اقدار عطا فرمایا تھا اس کا ذکر ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی طرف وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ بے شکر تمہارا پیچھا کیا جائے گا بس سرعون نے شہروں میں اکھٹے کرنے والے بھیج دیئے بے شکر یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شکر وہ ہمیں غصے میں لانے والے ہیں یعنی یہ فران اور اس کے لاؤد اشکر کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے حوالیس وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ اور بے شکر ہم ایک جماعت تیار ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لینے کے لئے بلکل تیار ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ پس ہم نے انہیں نکالا باغاز سے اور چشموں سے وَقُنُوذِيوں وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں سے اور امنا ٹھکانوس کَذَلِكَ اسی طرح وَعُرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا اب نوٹ فرمائیے کہ یہ انجام ہوا فرعان اور اس کے لاؤد اشکر کا کہاں تو کہہ لے تھے کہ ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ لوگ تو بڑے کمزور لوگ ہم ان کو مٹا دیں گے اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا اور تباہ و برباد کر دیا دریاں میں غرق کر دیا اللہ اس وقت بھی علا کلی شہین قدیر تھا اللہ آج بھی علا کلی شہین قدیر ہے کہ وہ ظالموں کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور اس طرح کر سکتا ہے کہ ان کے گھروں سے نکال دے گا اللہ ان کے ملکوں سے نکال دے گا اللہ اور برباد کر کے چھوڑ دے گا آج بھی دنیا میں کچھ لوگ جابر ہیں ظالم ہیں جو دنیا کے کئی ممالک پر جا جا کر حملے کر رہے ہیں اپنے گھروں سے نکل نکل کر جا رہے ہیں اور اب اللہ کی مشیعت ہے کہ گھروں سے باہر نکالنے کے بعد دیگر ممالک میں اب ان کی بھی پٹائیاں ہو رہی ہیں ان بر بھی درہ درہ کی تکالیف آ رہی ہیں آج امریکہ دنیا کی سب سے زیادہ مقروض ترین حکومت بن چکا ہے آج ان کی ہاں مائیں سڑکوں پر آ آ کر احتجاز کر رہی ہیں کہ خدا کے واسے ہمارے بیٹوں کو واپس بلاؤ عراق اور رخوانستان اللہ حاجبہ اللہ کلی شہین قدیر ہے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ایک حد تک اللہ ڈھیل دیتا ہے اس کو تو ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے اللہ نے کچھ بیان کیا کہ استیران کو لاؤ لشکر سمیت دھروں سے نکال دیا گیا ان کے باغات ان کے چشمیں ان کی خدانیں ان کے امدہ ٹھکانیں سب پیچھے کے پیچھے پڑے رہ گئے اور ان کو اللہ نے غرق کر دیا ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو مراد یہ کہ اس وقت اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اس کے بعد وہ چالیس برس تک سہرہ میں رہے ہیں جب انہوں نے نافرمانیہ کی اس کے بعد اللہ نے سرزمین فلسین میں ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا پس انہوں نے سرچ نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا فلما تراؤ الجماعان پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا قول اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی انہوں نے کہا کہ بے شک ہم پکڑے گئے ہم تو مر گئے اب تو موت سامنے ہیں پیچھے دریہ ہے اور سامنے دیکھ رہے ہیں تو فیرون گلاو لشکر ہے اب ایک رسول کا یقین اور ایمان دیکھیں قولک اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ جل مجھے راستہ عطا فرمائے ظاہر یہ اسباب کے تحت دیکھیں تو دریہ میں تو ڈوب جائیں گے اور فیرون گلاو لشکر وہ طاقتور ہے برباد کر دے لیکن اللہ اسباب کا بابند نہیں اور ایمان والوں کا توقع بھی اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے میرا رب میرے ساتھ ہے یہ ہے یقین ایک رسول کا وہ مجھے راستہ عطا فرمائے تو دور مشکلات میں جب دین کے حوالے سے بھی مشکلات اہل ایمان پر آ رہی ہیں وہ پریشان نہ ہوں ان کی پشبناہی پر اللہ ہوتا ہے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں یقین ہے کہ نہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے آزمات ہے اللہ اس کے مات پھر اللہ کی مدد آتی ہے فَاُحَيْنَا إِلَى مُوسَى نِدْرِبِ عَصَاكَ الْبَحْرَ بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرِقٍ كَتَّوْذِ الْعَظِيمِ تو دریا پھٹ گیا پس ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا نوٹ فرمائیے قرآن کے الفاظ بلکل واضح ہیں عصا مارا دریا پر دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ جو پھٹا وہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا ہمارے دور میں وہ لوگ جو عقل پرست ہیں یا مغرب سے مرعوب ہیں وہ ترہ ترہ کی توجیحات کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں معادلہ وہ کہتے ہیں صاحب یہ لوٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا معاملہ تھا جب لوٹائیڈ تھی سمندر میں تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکل گئے اور جب ہائی ٹائیڈ کا معاملہ آیا تو فیرون غرق کر دیا گیا اللہ کے الفاظ واضح ہیں ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام چھیلاغ افراد کو لے کر اس میں اور غرق کیا گیا اسی دریا کہ نہ پھر فیرون دریا کو ملا دیا گیا تھا ایسے لوگوں سے اتنا ہی عرض کرنا چاہیے کہ پھر وہ اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہیں اللہ علیہ کلی شہین قدیر ہے وہ کر سکتا ہے یہ جب وہ کر سکتا ہے تو مانو بھائی اس کو اپنی عقل کو کیوں ترجیح دے رہی کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کے حکامات کے اوپر اللہ کی آیات کے اوپر یا پھر اللہ کو ماننے کا تکلف ہی نہ کرے تو بات ہی ختم ہو جائے گی لیکن ماننا ہے تو اعلیٰ کلی شہین قدیر اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو مانو فَنْفَلَقَ فَكَانْ قُلْ فِرْقِنْ تَتْطَوْضِ الْعَوْضِينَ تو دریا پھٹ گیا پس ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور آل فرعان کو غرق کر دیا گیا وَأَنْجَيْنَ مُوسَى وَمَعَهُوا اَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا ثم أغرقنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا اِنَّ فِي دَالِكَ لَآیَا بے شک اس میں ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ لَعَذِيدُ الْوَحِيمُ اور بے شک این امیس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے مسلسل رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد پانچ ورہ کو آ رہا ہے اس میں عبراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور نیک اور برے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے وَطْلُعَلِهِمْ نَبَاءِ عِبْرَاهِيم اور انہیں عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو قَالُوا نَعْبُدُوا أَصْنَامًا انہوں نے کہا ہم بتو کے عبادت کرتے ہیں فَنَا ظَلُّوا لَهَا عَاقِفِينَ پس ہم ان کے پاس جمعیں بیٹھے رہتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدُعُونَ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تم ہاتھی سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَذُرُونَ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں قَالُوا بَلْوَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِغَ يَفْعَلُونَ وہ بولے ہم نے اپنے باب دادوں کو اسی طرح کرتے پائے یہ اس کے صفح کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جو دین کی خلاف فرضی کرتے ہیں اللہ کا حکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور بس یہ کہتے ہیں کہ باب دادا ایسا کرتے تھے یہی گمراہی رہی ہے تاریخ انسانی میں انسانیت کی کہ اس تقلید آبا کی وجہ سے باب دادا کی اندھی تقلید کہ جب وہ نافرمان تھے یا ان کے پاس حقیق علم موجود نہیں تھا اسی اندھی تقلید نے ان کو برباد کیا ہے ہاں اگر آبا و اشداد ایسے ہوں جیسے کہ ہمارے اسلاف اللہ کے نیک بندے ان کی پیروی کی جائے گی اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے لیکن محض اس لیے پیروی کرنا کے باب دادا تھے چاہے وہ نافرمان تھے چاہے ان کے پاس ہدایت نہیں تھی یہی بہت بڑی گمراہی ہے جو پھر حق کے راستے میں رکابت بن جاتی ہے قَالَ فَرَعِتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس کیا تم نے دیکھا تم کس کی عبادت کرتے ہو اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ الْأَقْدَمُونَ تُمْ وَتُمْهَا رَبَّلْعَالَمِينَ بے شک وہ میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہان والوں کے رب کے کہ میں تو اس ایک اللہ کے عبادت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے معبود تو میرے دشمن ہیں الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وہ اللہ وہ رب کے جس نے مجھے پیدا فرمایا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُونِي وَيَسْقِينَ اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِدُتُ فَهُوَ يَشْقِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے نوٹ فرمائیے یہ پیغمبرانہ اخلاق کا فکر ہوا یہاں پر عبراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا دے دیتا ہے نہیں حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی کے طرف سے آتی ہے شفا بھی اللہ ہی کے طرف سے آتی ہے لیکن یہ جو نقص یہ کمی والی بات تھی اس کو عبراہیم علیہ السلام نے اپنی طرح منصوب کیا یہ آجزی ہے جو انہوں نے پیش کی وَإِذَا مَرِدُتُ فَهُوَ يَشْقِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ اور وہ یہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زبارہ زندگی عطا فرمائے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيْئَةِ يَوْمَ الدِّينَ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا یہ ہے رب کا تعارف اس کو پکارنا چاہیے اسی سے توقعات وابسہ رکھنا چاہیے اسی کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے رب حبلی حکم والحقن بصالحین اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرماؤ اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملاد دے غور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرمانے کہ اللہ مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرماتے یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں قرآن نے ہمیں تلقیم فرمائی سوریہ توبہ آیت نمر ایک سو انیس وَكُورُ مَعَا صَوَدِقِينَ سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لیے کہ دنیا میں انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو نیکی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے وَجْعَلْ لِلْحِسَانَ الصِّدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرا ذکرِ خیر جاری فرمادے بعد میں آنے والوں اللہ نے اس طرح کو قبول فرمایا ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے ہم نماز پر درود پڑھتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر ہوتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید وَجْعَلْ لِي مِوْوَرَفَتِ جَنَّةِ النَّعِيم اور مجھے نعمت ماری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اب ذرا عاجزی دیکھئے اللہ کے رسول ہیں ان کے لئے تو جنت تیہی تیہ ہے اللہ کے ہاں لیکن اللہ تو مجھے عطا فرما دے بندے کو کبھی بھی اپنی عبادت کے اوپر کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے بلکہ عاجزی ہو اللہ میرا کوئی کمال نہیں تو مجھے جنت عطا فرما دے اپنے فضل اور اپنے کرمس وَجْعَلْ لِي مِوْوَرَفَتِ جَنَّةِ النَّعِيم اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے وَغْفِرْ لِي أَبِي اور میرے والد کو بخش دے اِنَّهُ كَانَ مِنَوْضَالِين بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں نور فرمائیے کہ یہ مکی صورت سورت الشعارہ عبراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اپنے والد کے لئے لیکن جب واضح ہو گیا تھا کہ باپ مشرقی ہے تو دعا کرنا تر کر دی تھی یہ بات آ چکی ہے سورة الطوبہ آیت نمبر ایک سو چودہ میں کہ جب معلوم ہو گئے کہ باپ شرق پر ہی مصر ہے تو عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا تھا مخشش مانگنا چھوڑ دیا تھا وَلَا تُخُذِنِي يَوْمَ يُبْعَثُون اور مجھے اسے رسوہ نہ کیجئے اے اللہ جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُون جس انہا کام آئے گا مال اور نہ ہی بیٹے یہ ہے اصل مسئلہ یہ اولاد یہ مال یہ دنیا کی زینت کے لئے ہے اصل معاملہ یہ کہ انسان کیا نیک عامال لے کر اللہ کے حضور میں جا رہا ہے ہاں اگر مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا اولاد نیک ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ بنے گی اپنے والدین کے لئے یہ چیز تو کام آسکتی لیکن ادروائیس محض مال اور اولاد کچھ کام آنے والا نہیں ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا سور مریم آیتہ منائنٹی فائف وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ ہر ایک کو اپنا جواب خود ہی دینا ہوگا اکیلے اکیلے يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنْهُمْ جس دن کام نہ آئے گا نہ مال اور نہ ہی اولاد بیٹے اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ مِقَلْمٍ سَلِيمٍ سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آیا ہو مراد یہ کہ وہ قلب جس میں اللہ کی معرفت موجود ہو اللہ کے لئے شکر کے جذبات موجود ہو وہ قلب جس میں کفر اور نفاق موجود نہ ہو یہ قلب جو لے کر آئے گا اس کو اللہ کے ہاں بخشش ملے گی نجات ملے گی اور یہی وہ قلب ہے کہ جس میں جب اللہ کی معرفت اور احسان مندی کی جذبات ہوں تو عمل بھی بندے کا درست ہوتا ہے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے وَعُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيمِ اور جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے نزدیک کر دی جائے گی اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ اے اللہم تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں وَبُرِّذَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ اور دوزت ظاہر کر دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے اللہمَ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہمِ آکِ عذاب سے محفوظ سرمان وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنی مدد کر سکتے ہیں فَقُبْقِبُوا فِيهَا هُمْ وَلْغَابُونَ پس وہ اور گمراہ اس جہانم میں اوندے مو ڈال دیے جائیں جن جھوٹے معبودوں بتوں کو پکارا گیا تھا سب اس میں ڈال دیے جائیں وَجُنُودُ وَإِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب قَالُوا هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہ کہیں گے جبکہ وہ جہانم میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کوئی بتوں کو برا ولا کہہ رہا ہوگا کوئی شیطان کو برا ولا کہہ رہا ہوگا اس نے مروا دیا کوئی اپنے کسی دوست کو برا ولا کہہ رہا ہوگا کہ اس نے مجھے مروا دیا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے جھگڑ رہے ہوں گے تَلَّهِ اِن كُنَّا لَفِيَ وَلَا لِمُّبِينَ اللہ کے قسم بے شکم کھلی گمرائی میں تھے اِذْ نُصَوِّيكُمْ يَرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ہم تمہیں تمام جہان والوں کے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے تھے یہ بتوں کی طرف اشارہ ہے وَمَا أَوَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہمیں صرف مجرمین نے گمراہ کیا نوٹ فرمائیے تاریخ انسانی میں انسانیت کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ پندت اور پروہت اور پادری اس قسم کے لوگوں نے انسانیت سے مال بٹورنے کے خاطر یہ دھندے اقتیار کیے کہ بھئی تم برحیرات اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں تم تو بڑے گناہگار ہو ہماری مٹھیاں گرم کرو ہمارے ہاتھ گرم کرو ہم تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے ہم بخشوا دیں گے تمہیں معاد اللہ اس قسم کے مجرم لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو توہیز سے دور کیا اور اللہ اور بندوں کے درمیان حائل ہو گئے تھے جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے بندوں کو اللہ سے جڑا ہے ایک اللہ سے پکارنے والا بنایا وَمَا ظَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر صرف مجرمین نے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ پس ہمارے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ ہی کوئی غمخواد دوست ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرْوَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس کاش ہمارے لئے دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو ہم اہلِ ایمان میں سے ہو جاتے ہیں یہ ہے بہت بڑی اف بہت بڑا اگر بہت بڑی حسرت اگر ہمیں لوٹا دیا جائے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم مومن ہو جائیں گے یہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں اللہ نے جو مولد دی ہے یہی اصل ہے یہاں محنت کرنی ہے جو کرنی ہے وہاں آخرت میں صرف نتائج ہیں عمل کرنے کا موقع یہاں پر ہے اللہ ہمیں ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے آخرت کی اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا بے شک اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے غالب ہے انتہائی رحم فرمانے والا ہے اب موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوا اب رسولوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں زمانی ترطیب کے اعتبار سے چھٹے رکو میں نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے قذبت قوم النوحن المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اِذَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام ان سے کہا کیا تم دڑتے نہیں ہو دو باتی نوٹ فرمائیے کہا گئے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا رسول تو ایک ہی تھے نوح علیہ السلام کسی ایک رسول کو جھٹلانا اللہ کے تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے اسے کے تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا ایک رسول کا انکار اللہ کی اس authority کا انکار ہے جس کی بنیاد پر اللہ رسولوں کو بیشتا ہے تو ایک کا انکار کیا تو گویا تمام رسولوں کا انکار کر دی دوسری بات فرمایا کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کہا یہ بڑا خوبصورت انداز بھی ہے اور اللہ کی حکمت بھی کہ قوموں کی طرف جو رسولوں کو بھیجا گیا تو وہ رسول ان کے قوم میں صحیح ہوتے تھے تاکہ لوگوں کے لئے قبول کرنا آسان ہو جائے اِذْ قَوْلَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحُنَ لَا تَتَّقُونَ جبکہ ان کے بھائیوں نے علیہ السلام ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے امانت دا رسول نور فرمائیے کہ دیگر رسولوں کے حالات کے بیان میں بھی یہ الفاظ آئیں گے رسول ان امین امانت دا رسول یہ امانت ایک بندہ مومن کی بہت بنیادی صفت ہے اور جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کی دعوت کے لئے ان کے کردار کی درستگی بہت اہم ہے تو رسولوں نے کہا نو علیہ السلام نے بھی کہا امین امانت دا رسول میرے کردار دیکھو کوئی داغ ہے اس پر میں نے کبھی جھوٹ بولا کبھی وعدہ خلافی کی کبھی تمہارا برا چاہا تو کیا ممکن ہے کہ میں اللہ کی اوپر جھوٹ بانگوں اللہ کے حوالے سے تمہیں دھوگے میں رکھوں مآد اللہ انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے امانت دا رسول ہوں فتق اللہ واطعون بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو نوٹ فرمائیے اللہ کا تقوی اس کے معنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانی اور ہر رسول نے کہا میری اطاعت کرو اطاعت اصلاً اللہ کی ہے عملاً ہوتی رسول کی چنانچہ سورة النساء آیت نمبر اسی میں کہا گیا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی تو ہر رسول نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور وہ اطاعت ہی اصلاً اللہ کی اطاعت ہوتی ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكْمَ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر تصرف اللہ پر ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے یہ ہے پرخلوص دعوت رسولوں کی کوئی دنیاوی مفاد نہیں میرا عجر اللہ کیا محفوظ ہر دعای دین کا بھی طرز اب یہی ہونا چاہیے میرا عجر اللہ کیا محفوظ ہے مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے تمہاری وحوان نہیں چاہیے مجھے مالو اسباب نہیں چاہیے میرا عجر اللہ کے پاس فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو قَالُ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات مان لیں جبکہ تمہاری پیروی ہمارے ہاں کے گھٹیا لوگوں نے کی معاذ اللہ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا رویہ رہا کہ جب بھی کچھ غریب لوگ آگے بڑھ کر دعوت حق کو قبول کرتے ہیں تو مالدار لوگ مذاق اُڑانا شروع کر دیتے ہیں یہی بات نو علیہ السلام کی قوم کے مالدار لوگوں نے کی کہ بھئی تمہاری پیروی کرنے والے تو ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو ہم امیر تمہاری پیروی کرتے ہیں ہر دور میں حق اور باطلی کشمکش جاری رہتی ہے ہر دور میں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں یہی مالدار طبقہ کہ ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے ساتھ جس کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں یہی سب سے آگے بڑھ کر حق کے راستے کی مخالفت کرتا ہے اور حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور جو غریب لوگ آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں پسے وے لوگ ہوتے ہیں یہی پسے وے لوگ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی طرح سے آئی وی دعوت وہ حق پر مبنی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اس نے مظلوم لوگ آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں لیکن جب یہ مظلوم آگے بڑھتے ہیں تو امیر طبقہ ان کی مخالفت کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے نوح علیہ السلام نے فرمائے کہ مجھے کیا خبر وہ کیا کام کرتے ہیں یعنی ان کے عمال کی قدر و قیمت اللہ کے علمیں ہیں میں نے اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا ان حسابہم اللہ علیہ ربی لو تشعرون ان کا حساب صرف میرے رب پر ہے اگر تم سمجھو وما انا بطولد المؤمنین اور میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں یہ میرے ساتھی ہیں ایمان کے منیات پر میرے ساتھی ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا بے شک میں تو صاف صاف طور پر خبردار کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم بعض نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا بس میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے وَنَجِّرِي وَمَمْمَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے نجات عطا فرما اور انہیں بھی جو میرے ساتھی ہیں ایمان والے فَانْجَيْنَاهُ وَمَمْمَعَاهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ تو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ بھری وکشتی میں سوار تھے نجات عطا فرما دی ثُمَّا أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر ہم نے ان کے بعد باقیوں کو غرق کر دیا بے شک اس میں ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثُرْهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ لَعَذِيذُ الْوَحِينَ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے بہت رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد دستور مبارکہ کا ساتھ ورکو شروع ہو رہا ہے جس میں قومعات کا ذکر ہے جن کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قَذَّبَ دَعَادٌ الْمُرْسَلِينَ قومعات نے رسولوں کو چھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ حُودٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی حود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں فَتَّقُ اللَّهُ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو وَاتِعُونَ اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمَ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانتا اِن عجرِ اِلَى عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر تو اس پر ہے یعنی اللہ پر جو تمام جہان والوں کا رب ہے اَتَبُرُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ کیا تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو وَتَتَّخِدُونَ مَصَانِعًا لَعَلْ لَكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم بناتے ہو مضبوط شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اس قوم کو اللہ نے بڑا نوازہ تھا پہاڑوں کے اندر بھی یہ انجینرن کر کے محلات وغیرہ بنا لیا کرتے تھے کہا جا رہے کہ تم ہر جگہ بلا ضرورت نشانیہ بناتے ہو جب بھی قوموں میں زوال آتا ہے تو حق سے دور ہو جاتے ہیں لوگ اللہ کی اطاع سے دور ہو جاتے ہیں اور فضول یاد ہے بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے یادگاریں بنا دو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دو فلا کے نام سے موصوم کر دو ایک طرف پوری قوم قوم کا اکثر حصہ غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے قوم مقروض ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں بلا ضرورت نشانیہ بنای جا رہی ہیں بلا ضرورت اور جو ہے وہ بڑے بڑے محلات بنای جا رہے ہیں وہ یا کہ لگتا ہے کہ شاید مر کے کبھی جانا نہیں ہے انڈ ریسلٹ کیا ہے انسان دو فٹ نیچے چھے فٹ کا گڑا دو گفت کا فل یہ ہے لچے اور یہ دنیا کی زندگی سرط الحدید آیت نمبر بیس وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی محس دھوکہ اور فرید ہے تو بڑے بڑے محلات تم بنا دے کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ موت آ سکتی ہے اسی میں مگن آخرت کو بلا دی موت کو بلا دی ہے تم نے سوچو وَتَتَّقِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَتَتَّقُلُّونَ مَذْبُوطْ شَانْدَارِ مَحِلْ شاید تم ہمیشہ نہ ہوگے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو جابر بن کر گرفت کرتے ہو فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اتعاد کرو وَتَّقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس سے ڈرو جس نے اس طریقے میں تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِا نَعَامِ وَبَنِينَ یعنی مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی وَجَنَّاتِ وَعُيُونَ اور باغات و چشموں سے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِنْ عَوْدِينَ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قَالُوا انہوں نے کہا سَوَاُنَ عَلَيْنَا پرابر ہے ہم پر اَوَعَسْتَ اَمْلَمْتَكُمْ مِنَ الْوَعِذِينَ خواہ تم ہمیں نصیت کرو یا نصیت کرنے والوں میں سے نہ ہو اِنْ هَادَا إِلَّا خُلُقُ الْاوَلِينَ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم عذاب دیئے جانے والوں میں سے نہیں ہیں فَكَذَّبُو تو انہوں نے ان کو چھٹلایا فَأَحْلَقْنَاهُمْ بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اِنَّ فِي دَارِكَ لَآَيَا بے شک اس میں ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَذِيضُ الرَّحِيمُ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غالب ہے زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا آٹھ بار گوش شروع ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کا ذکر آرہا ہے جن کو قوم سمود کے طرف بھیجا گیا تھا قوم سمود نے رسولوں کو چھٹلایا اِذَ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ عَلَادَتْتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم درتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں فَتَّقُ اللَّهُ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو وَاَقِعُونَ اور میری اتعاد کرو وَمَا أَسْأَلُكْمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر تو اس پر ہے یعنی اللہ پر جو تمام جہان والوں کا رب ہے اَتُتْرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ کیا تم یہاں کی چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤگے فی جنات وعیون باغات و چشموں میں وَذُرُوعِ وَنَخْلِمْ تَلْهُا حَضِيم اور کھیتوں میں اور نرم و نازو خوش والک حجوروں میں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ اور تم بڑے فخری انداز سے پہاڑوں سے گھر تراشتے اب یہ ان کو ڈرائے جا رہا ہے کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤگے کہ اللہ کا عذاب نہیں آسکتا اسی طرح لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں علاقوں میں اللہ کے طرح سے عذاب آ رہے ہیں لیکن وہ نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہیں زلزل آ گیا کہیں طوفان آ گیا تو باقی لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے انہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم بھی لے جا سکتے ہیں ہم پر بھی موت آ سکتی ہے تو ڈرنا چاہیے یہی کچھ قومِ ثمو سے بھی کہا گیا اور ہسے بڑھ جانے والوں کا کہا جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے بے شک تم تو سہر زدہ لوگوں میں سے ہو ہر دور کے لوگوں نے حق والوں کو دیوانہ ہی کہا ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم تو سہر زدہ لوگوں میں سے ہو مانت اللہ بشروں مثنونا تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان فاتی بی آیتین انکنت من السادقین بس اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ صالح علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ اوٹنی ہے ایک معین دن اس کے لئے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لئے پانی پینے کی باری ہے یہ اوٹنی پانی پیے گی ایک دن اور ایک دن تمہاری باری ہوگی خود پینے اور اپنے جانوروں کو پلانا وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُّوْءٍ اور اسے برائی کے رادے سے ہاتھ نہ لگانا فَيَأَخُذَكُمْ عَدَابُ يَوْمٍ عَضِيمٍ تو تم پر آ جائے گا ایک بڑے دن کا عذاب فَعَقَرُوْهَا فَأَسْوَهُ نَادِمِينَ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالی عقل کے معنی ہوتے ہیں ٹانگوں کو کارڈ دینا مرادے ہلا کر دیا وہ چلے پھرنے کے قابل نہیں رہی فَعَقَرُوْهَا پَسْ انہوں نے اس اوٹنے کو ہلا کر دیا فَأَسْوَهُ نَادِمِينَ پس وہ نادم ہو کر رہ گئے فَأَخَذَهُمُ الْعَدَابُ پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا اِنَّ فِي دَالِكَ لَآَيَا بے شک اس میں ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكْفِرُ مُؤْمِنِينَ اور انہوں سے ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّگَ لَهُوَ الْعَدِيضُ الرَّحِيمُ اور این نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب غالب ہے زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ